حضور اس وقت بوجھنے میں کیا صورت ہے لئے حلالت سوکت کیا کرتے ہیں بوجھنے میں اس وقت کیا صورت ہے لئے حلالت سوکت بوجھنے میں اس وقت کیا صورت ہے لئے حلالت سوکت اس ساری انہوں نے سازش کی تھی یورپ نے خاص طور پر اور امریکہ کو بھی ساتھ لگا لیا کھلوں کھلا نظر آ رہا تھا کہ اچھا اب ہم ان کو خود ہی نپتیں گے ان سے اور انگلستان اتنے ائر کریفٹ بھیج رہا ہے اور فران اتنے بھیج رہا ہے اور موسٹ مارڈن ویپنز اور ایسی تیسی کریں گے ان کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان سے ہوسٹیشز کے مطلق کوئی موضہ نہیں ہوا یہ دو باتیں بڑی سگنیفیکنٹ ہیں جب وقت آیا انہوں نے حملے کیا ظالمانہ طور پر تو کہا کہ اب اگر ہم حملہ کریں گے تو ہوسٹیشز کے مطلق پہنچ جائے گا دیکھا ہے آپ گے اس قدر بڑی شیطانی ہے ہوسٹیشز اول تو یونیٹی نیشنز کے ہوسٹیشز ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ پیزنے اور وارز ہیں کبھی دنیا میں ایسا واقعہ ہوا ہے جنگ عظیم میں کہ پیزنرز اور وارز کی خاطر انہوں نے بمباریاں نہ کیوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جہاں مرضی ان کو بان دیں پیزنرز اور وارز کی خاطر کبھی بمباریاں نہیں رکھے گی ہلاکت خیز مادے ایٹم بم تک استعمال ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا کوئی پیزنر وہاں ہوگا نہ جپان نے کیا نہ جرمین نے کیا تو یہ دھوکہ بازی ہے یہ کوئی گھنڈا گردی سے کوئی ہوسٹیش تو نہیں پکڑا گیا تو جنگ ہے انہوں نے لڑائی کی انہوں نے قیدی بنا لیے اور انہوں نے دیفینڈ کیوں نہیں کیا اگر دیفینڈ کرنے کے بغیرے وہاں بیٹھے ہوئے تھے دیفینڈ کرنے نہیں سکتے تھے تو دھوکہ بازی باوسٹینز کے ساتھ ہم تمہیں سیف گیرنٹی دے رہے ہیں اپاری حفاظت کی ہمارے فوجی بیچ میں آکے کڑے ہو گئے ہیں ان فوجیوں کو وہ لے جاتے ہیں تو پھر بہانہ بنا لیا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اچانک انہوں نے یہ پریشہ ڈال دیا کہ اس صورتحال میں ہم اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے یہ نکل جانا چاہیے شکست تسلیم اس صورت میں کر لینی چاہیے کہ مسلسل باوسٹینز کو نہتے رکھا ہے اور اس سے بڑی بدبخت تھی اس تاریخ میں اس دور میں کبھی نہیں آج تک ایسی کھلی بے رہی یونائٹی نیشنز کے نام پر ہو اور کسی اور نام پر ایک طرف مسلسل ہر قسم کے ہتیار موجود اور یورسلاویہ سے آ رہا ہے رشیہ دے رہا ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں اور دوسری طرف ڈیفینسلیس ایسے کہ ریفلیں ہیں تو بولٹس نہیں ہیں اور یہ ایسی لیے کہ وار لمبی نہ ہو جائے وار لمبی نہ ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ جلدی کو نہیں مرتے یہ اس سے بڑی بے حیائی تاریخ عالم میں کبھی اقوام مددد اگر نام پر ہو یا کسی کون بھی نام پر پہلے میرے علم میں کبھی نہیں آئی امبارگو کا حق کیا تھا ان کو امبارگو لگانا تھا اگر آمز کا تو ان کے خلاف لگاتے جن کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں جن کو جانتے ہیں کہ جن پر حملے کر رہے ہیں کہ ایٹائیٹ نہیں چینے جاری ان کے خلاف امبارگو کبھی آپ نے اعتماسہ دیکھا ہے ایسا اور جب کہو کہ کبھی یہ اس سے خطر ہے کہ بہت لمبی ہو جائے گی تو تم لوگ اسی طرح پہ جنگل لڑا کرو جنگل عظیم میں ہٹلر سے مقابلہ کو کیا تھا تو وہ کہتے ہیں جلدی ختم ہو جائے وہاں ہم کچھ نہیں کرتے آگے سے اپنے احتیاط پھینک دیتے سمدروں میں یہ عجیب قسم کی عیسائیت ہے کہ دوسروں پر عیسائیت جسپاں کر رہے ہیں اور عیسائیوں پر نہیں ہو رہی مقابلہ نہیں کرنا یہ مقابلہ نہیں کرنے دینا یہ تو عیسائیت ہے مسامانوں پر عیسائیت ہوسرے ہیں اور عیسائی اپنے اوپر اس پر بنی کرتے ہیں بہت ہی خوفناک صورت ہے اس کو تذہیہ کر کے اخباروں میں دیکھنا چاہیے حکومتوں کو لکھنا چاہیے کہ تم کر کیا رہے ہوشارتیں جرمنی میں کیوں نہیں آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں جرمن حکومت نسبتاً زیادہ وہ ہے اعتدال کے قریب ہے اور فرانس میں بھی ان کی حکومت کا مزاج بھی اس بات کے خلاف ہے دراصل ایک مزیسٹر میں وہاں بھی استفادیہ تھا اسی سوپے اور جرمنی میں بھی ایک مزیسٹر میں اسی بوسنیا کے سوپے استفادیہ تھا تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک کمپین اورگنائز کریں اخبارات میں خطوط لکھیں ٹیلی ویزوانوں کو لکھیں انیویسز کر کے کہ تم لوگوں نے ایسا دعو لگا دیا ہے انسانیت کے اوپر کہ ان مٹے گا نہیں اور تم یہ ستنا سمجھنا ہے کہ تم بچ کے نکل جاؤ گے ایک دفعہ یہ جرائم شروع ہو جائیں پھر اس کی کوئی انتہار نہیں ہوا کرتی واپس ملے گا تمہیں سب کچھ اس لئے یورپ کو خاص طور پر جرمنی اور فرانس کو اس محبنے میں اُبھارنا چاہیے